مال خوام کا ہے خوام یہ مال کی ضروری ہے یہ کالیج کی ضروری ہے لاغوں کے کارٹ کو ڈرنا ہے کوٹ میں کتنے دن ہے دس دن پانچ دن جیئے گے ہمیں کارٹ کو ڈرنا ہے خبر کی جلن کو ڈرنا ہے سمجھ گئے جو آگ کے شولےوں کو ڈرنا ہے ہر آدمی کو تو اس کا مطلب فائدہ میں جائے گا پورا فری سیٹ جائے گا سال دن مہینے تو یہ لمبا ٹائم نہیں ہے یہ جواب آئی ہے رحمان خان صاحب ہیں یہ دونوں سے اپیل کرتا ہوں چاپ لوگوں کو بلایا گیا ہمیں مجھے تین ہزار کوڑ کا مال میں بھی تو میری عمر ہو گئی ہے سمجھ گئے میرے بچوں کو میرے اوپر مجھے کوئی کانفیڈنس نہیں ہے تو میں خوم کے ساتھ مل کے جانا ہے خوم کو دینا مانگتا ہوں تین ہزار کوڑ کا مال میں تو بولا ہوں چالیس کوڑ روپے زیا اللہ شریف صاحب ڈالے ڈاکٹر ممتاز ان کو دیئے چالیس کوڑ روپے ڈالے اس ٹم پہ تنگی تھی آپ کمائے کیا نہیں وہ پیسہ آپ کمائے آپ کے لوگوں کو رکھیں آپ تمام کریں میں تو بولا ہوں ورلڈ گینیس شرکارٹ لیا آپ جب پہلے نہیں لیا اس سے پہلے آ گیا تھا تو یہ چیز خوم کو واپس آنا ہے میں تیار میں ریڈی ہوں خانون کا بھی آدمی ہوں خانون سے آپ کے کتنے پیسے پڑھیں آپ کے سو کور روپے پڑھیں گے تو دو سو کور روپے ہم واپس دیں گے کیونکہ آپ تو ہمیں مسلمان میں انٹریسٹ نہیں آپ کا پیسہ پڑھا رہا تو بولو سو کور کا پیسہ دو سو لے لو چالیس کا اسی لے لو آپ بیان دیجئے آپ بولو خوم کو بول رہا ہوں خوم کے ہمیں ہی ہیں کیوں رہیں گے میں مرنے کے بعد کون رہیں گے بچوں کو کیا علم ہے اس کے بارے میں علم کیا ہے کورٹوں میں کیا چلائیں گے تمہیں سمجھ گئے میں تو پہلے بھی بولا ہوں خبر کی کارٹ کو ڈرنا ہے خبر کی جلن کو ڈرنا ہے سمجھ گئے آگ کے شولےوں کو ڈرنا ہے ناغوں کے کارٹ کو ڈرنا ہے ہمیں کورٹ میں کتنے دن ہیں دس دن پانچ دن جیئیں گے ہمیں سال دن مہینے تو یہ لمبا ٹائم نہیں ہے یہ مال خوم کا ہے خوم یہ مال کی ضروری ہے ابھی یہ کالیج کی ضروری ہے تو اس میں چاری ٹیبل ٹرسٹ ہے پورے ہندوستان کے بنگلور کے چاہے زیاء اللہ اپنے ہیدر علی جواب آئی ہیں رحمان خان صاحب ہیں یہ دونوں سے اپیل کرتا ہوں میں چارٹڈ ایک کونٹنٹ ہے اس میں اس کو کیسا ری سٹرکچر بنائیں لوگوں کو کیسا لائیں ہر آدمی کو تو اس کا مطلب فائدے میں جائے گا پورا فری سیٹ جائے گا ارے ترخی ہو یا نہ ہو بچوں فری سیٹ پڑیں گے تمہارے ہاتھ سے نہیں جائے گا آج تک جو تم کام نہیں کیا وہ کرنے کے لئے نہیں ہوگا فری سیٹ آپ دے دیں گے اس میں یہ اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے خوم کو آنا چاہیے اور یہ چارٹڈ ایک کونٹنٹ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں میں جس میں ان والوں ہیں یہ لوگوں کو پوچھنا چاہ رہا ہوں میں یہ پیسہ عرب والوں دیئے مسلمان دیئے کیا نہیں صرف ڈاکٹر ممتاز صاحب کا پیسہ تھا ان کی فیملی کا تھا کیا نہیں ہے چارٹڈ اکونٹنٹوں کا پیسہ یہ بولو نا زبان سے بولو نا تمہیں تو چار سال سات سال کا حساب دیکھ رہے ہیں چالیس سال کے پہلے عرب کا پیسہ آیا مسلمان کو دیکھے اپنی امہ کو دیکھے اپنی مرہوموں کا پیسہ انڈورمنٹ ہوا اپنا کننگمہ ہسپیٹل جو اللہ مین کی اور دوستو ساٹے کر کونسے پیسے ملیا گیا جو اللہ شریف کا کانٹیبیشن ہے اس میں ان کے بچوں کا پیسہ جو لائف سیوپنگ کیا تھا اس میں دالے کیا ہائیدر علی جیوہ بھائی دالے کیا رحمان خان ڈالے کیا اس کا مطلب سی اے تھے انہوں سے بھی میں یہ آڈٹ کرتا تھا ہائیدر علی جیوہ بھائی کا کام والا تھا میں ان کے پاس سی اے کرتا تھا وہ انداز میں کیا کسی کا پیسہ نہیں ہے انہوں بولنے دو تو اس لئے میں پہلے بھی بولا ہوں اب ضرور بولوں گا صحیح پیسہ غلط کریں گے تو illegal پیسے کا مالک سرکار ہوتی ہے ED لے لے گا enforcement director لے لے گا پیسہ اور مال وہ آپ کو ضروری ہے کیا اور آپ اس میں یوگو ہے کیا آپ شرط کرتے ہیں کیا خوم کے لئے خوم کا مال خوم کا آ گیا تو ED بھی نہیں CD بھی نہیں وہاں پہ ہمیں ہر کیس جیت لیں گے خوم کا مال مسلمان کا مال minority کا مال یک کرسٹین کو دیں یک گوڑا کو دیں یعنی جو بھی چار مسلمان کو دیں تو خانون مانے گا تو ہر سال کوٹوں میں ہی مر رہے ہیں زیاو اللہ صاحب ان کی زندگی کوٹوں میں جیسے آنگ کھولے کوٹ کی ہو گئی ان کی ہر کیس میں جیت رہے ہیں کہ ابھی میں انکم ٹیکس چالیس کوڑ نہیں بنوں گا سو کوڑ نہیں بنوں گا کیوں نہیں بنیں گے میں minority کا institution minority کیوں بانتا ہے اس کا فائدہ دے کیا فائدہ دے کہاں دیے بولو کہاں فری کھانا دالے کہاں فری سیٹ دیے تو minority کا ٹیک کیوں رکھے ہیں کیوں یہ پیسہ جب سرکار پیسہ چھوڑ رہی ہے سرکار کے اوپر کبھی بھی آپ چارج کرتے ہیں سرکار کو دو نئی چار آنکھ ہوتی ہے سب کو دیکھتا ہے سب کا اچھا کام مسلمان کا کام اچھا ہونے کے لیے آپ کو پوری چھوٹ دی تو کہاں کیے آپ تو اس لیے یہ مال already امانت بینگ میں ای ڈی چل رہا ہے already امانت بینگ کے اوپر آپ کا پیسہ مافی ہے یعنی انٹریس بغیر بنے principal میں بھی آدھا بنے آپ بن کے آپ کیس پھیڑا ہے خرص پھیڑا ہے آپ کا امانت میں جو لے کے اس میدال ہے تو اس لیے ادھر بھی ای ڈی آنے کا پورا possibilities ہیں تو یہ چیز میں بھی as یہ general institution آئے گا یہ تو وغبوٹ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے وقت کے بھی اندر ہیں آپ کوئی بات نہیں کرتے بڑے کاروں کو بڑے billions of dollars کو وغبوٹ کے chairman وغبوٹ کے member نصیر حسین ہے یہ لوگ زبان نہیں کھل رہے ہیں تو زبان ایسا ہی بند ہو جائے گی آپ کو اللہ آپ کی زبان بند کر دے گا آپ کی طاقت لے لے گا تو اس لیے آپ کے 100 کوڑ دالے 20 کوڑ دالے تو یہ پیسہ خاوم واپس دے گی خاوم کا آپ کو دعا کیا ہے آپ کیوں بولتے کہ میں میرے پاس 16000 کوڑ کا مال ہے یہ 4000 کوڑ جمال یہ نکال دو نا یہ نکال کے آپ کا مال کا آپ کا دے دو خاوم کو امیڈیٹ ترنت آنا ہے اس میں ناصیر حسین بھی ہیں اور شافی صادی بھی ہیں اور اس میں جتے رحمان خان ہے اور یہ جاولہ شریف صاحب ہے اور پورے ہیں اس میں یہ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ترنت اس کا ریسٹرکچر کریں خاوم کی کریں انہوں بولتے ہیں خاوم ہمیں ہی ہیں نہیں آپ تو چالیس سال سے ہیں ساٹھ سال سے ہیں تو جو ریل اسٹیٹ کی بڑا ہوئی جو دس لاکھ کو جانے کی دیڑھ کوڑ کو آپ بیچ رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو نہیں آنے کا خاوم کا آنا ہے آپ کو پھر ایک بات ہم بول لیں گے پھر ایک بات پوچھیں گے اس کے بعد خانون کی کاروائی آپ کے اوپر کیا جائے گا حمز